ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری امام منتری کیلاش ویڈیو برگی جی جڑ گئے ہیں جو اس سمیں دہرہ دون میں موجود ہیں کیلاش جی باجبہ نے جبریہ محنت کرا دی آپ سے نہیں محنت کی کیا باتیں میں آپ اچھے بھلے اندور میں تھے دلی میں رہتے کیا کچھ ایسا ہوا جس کے جلدے کیلاش ویڈیو برگی جی کو مدگڑنا سے پہلے ہی دہرہ دون میں آکے کیمپ کرنا پڑا کئی باتیں چل رہی ہیں اس اندر میں کیلاش جی کی شمتا کا کیلاش جی کی یوگتا کا کیلاش جی کی کشلتا کا مدداتاوں نے افضل نہیں دیا کیلاش جی کو اپنا جوہر دکھانے کا میرا ایسا ماننا ہے کہ نردہ جی نے اس چناغ اہود گمبیتا سے لیا ہے اور ہر پردیش میں ایک جوابدار ادادی کاری کو بھیجا ہے کہ کم سے کم متگڑنا تک وہاں پر رہیں اور متگڑنا کا پرشکشن بھی ہم نے بولنگ بہت کے ایک کاری کرتا ہوں تو خود ہی آئے ہم چناؤں کو خود گمبیتا سے لیتے ہیں اور ان کے نظرش پر ہی میں آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مددگڑنا تک مہی رہنا تو میں یہاں پر ہوں کوئی جوڑتر والی بات ہی نہیں تھی ہم کو پہلے سے کانفیڈنس آئی کہ دو تیہی بہمت سمیہ پر جیتنے والے ہیں اس لئے جوڑتر کا تو کوئی پرشنی نہیں اڑتا ہے کیلاش جی موجود ہوں اور جوڑ روڑ کا پرشنہ اڑھے یہ کیسا سمبب ہے کیلاش جی کیلاش جی کی تو کشلتہ مانی جاتے ہیں کہ جو اسمبہ ہو اسے بھی وہ سمبب کر دکھائیں پر آپ سے جاننا ہے کہ آپ موجود ہیں دو تیہی بہمت سے آنے کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کے ماننی ہے مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی جیت کے لیے ترس رہیں لگاتا اور ان کی پیچھے چلنے کی خبریں ہم دکھانے کے لیے بھی پرش ہو رہے ہیں کیونکہ پچھلے ایک دو راؤنڈ میں جرہا کچھ اس پرکار کے ووٹر سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شاید نہیں جوڑتے ہیں پر اس کے بعد ایک دم لگاتار جب ایک بار آگے ہوں گے ابھی ابھی جس تیسری راؤنڈ پر پچھتر ووٹ سے آگے ہوئے ہیں مجھے لگتا کہ لگاتار آگے رہیں گے لیکن یہ اپنے آپ میں آپ کے لیے وچار کا وشہ نہیں ہے کس کی ساجش کا شکار ہو گئے پشکر سنگھ دھامی پارٹی آپ ایک شاہ سے بہتر پردرشن کر رہی ہے پرمپرا کے وپرید پردرشن کر رہی ہے اتراخنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس ایک ایک بار کی پرمپرا کا نربان کر رہے تھے اس بار اُلٹ رہا ہے پر پشکر سنگھ دھامی ایسی پرسیتی کے بیچ میں سنگرش کر رہے ہیں وپکش نے گھر دیا یا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے گھر دیا دیکھئے آپ کو تو معلوم ہو گیا اس لیے آپ کو دو روڑن تک پیچھے جاؤں گا اس کے بعد پھر جیت کے آنگا میرے مددہ دوترم پر دیا اس لیے میں دو روڑن تک پیشے جاؤں گا ہم بھی دمڈی بھی ایسی ہے کہ دو روڑن تک و تھوڑی سنگرش کریں گے اس کے بعد ایک دم تیسے روڑن سے جو آگے پڑھیں گے تو جیت کے آئیں گے کیا کیا آپ نے ایسا جس کے جلدے اترا کھنڈ کو اپنی پرمپرا کو کھنڈت کرنے کے لئے بادے کرنا پڑا تین تین مکھمندری آپ نے بدل دی اپنے مکھمندریوں پہ آپ پہ بھروسہ نہیں تھا اس کے باپ جوز بھی جنتا آپ پہ بھروسہ جتا رہی اترا کھنڈ میں دیکھیں جنتا کا وشواس ہم نے جیتا ہے جب ہم نے پانچ تار پہلے جنتا کے بیچ میں گئے تھے وہ جو سنکل پتر دیا تھا وہ سنکل پتر کے انروف ہم نے کام کیا ہے ویزیبل ڈیولوپمنٹ دیکھتا ہے آپ آل ویڈرز روڑ مجھے میں تو میرا بڑا پلی پردیش میں خود ڈرائیونگ کر کے یہاں پر آتا تھا کدارنات بڑیرنات گنگوتری پریوار کے ساتھ وہ بارہ بارہ گھنٹے فسے رہتے تھے ہم لوگ جام میں ایک بار تو ایک کار میں پورا پریوار ہم لوگ سویا آج اتنی اچھے سڑکیں بن گئی کہ آپ دس گھنٹے کے اندر سیدھے حریدوار سے کدارنات سیدھے پہنچ جاتے ہیں تو ڈکتا ہے ویزیبل ہے سب چیز وکاس اگر دیکھتا ہے تو یہ بھارتی جنتہ پاڑی کی سب سے بڑی اپلک دی ہے دوسری بات لائن آرڈر تیسری بات گریبوں کی گریب تلیان کی یوجنہ ہے پردھان منتری جی کی پردھان منتری جی کے پرتی یہاں کے گریبوں میں وششکر محلاؤں میں اتنا بشواس ہے کہ وہ ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے پریوار کا مکھیا ہے کیونکہ جس طریقے کی آبدہ مہاماری آئی تھی پچھلے دنوں اور گریب کلیان کی جو یوجنہ ہے پردھان منتری جی کی آم گریب تک پہنچی ہے کیونکہ یوجنہ تو سرکار کی بن جاتی ہے آپ پیاد ہوگا ہے کہ دیش کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ امریک روپیہ بھیجھتے ہیں اور پندرہ پیسے ہی پہنچتے ہیں پر امام داری سے جنتہ تک سارا پیسہ پہنچے یہ سرکار کی کچھ سن نیتی اور کچھ سن نیتی تھی جس کا پرینام ہے کہ آج دیش کا گریب دیکھئے دو ہزار چودہ کے بعد سے دیش کا ایک اجنڈا بدلہ ہے جاتی واد سے اوپر چنا ہو رہا ہے آج اتر پردش میں آپ دیکھ رہے ہیں وکاس کے کارن ہم لوگ جیتے ہیں لائن آرڈر کنٹرول کرنے کے کارن ہم جیتے ہیں پریوار آرواد کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے جاتی واد کے خلاف وہاں پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے مافیا کو سمرتن کرنے والے لوگوں کے خلاف ووٹ دیا ہے تو کل ملا کر اب مدداتوں میں اتنی جاگرپتہ آگئی ہے ہمارا جو ڈیموکرسی وہ ہمارے اتنی پریپک ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے جاتی واد کے اوپر اٹھ کر ووٹ دیا ہے لوگ کسان آندولن کسان آندولن کسان سارے اس آندولنمارلی شیطر میں ہم لوگ جیتے ہیں تو اب بتائیے کسان کو کسانوں کا اصل نیتا کون ہے وہ ہیں کہت اتھا کسیت نیتا جو کسانوں کے نیتا کی نام سے جانے جاتے ہیں موڈی جی ہیں آج موڈی جی کسان آندولن کے سارے آپ جکر کر رہے ہیں کہ علاج جی پنجاب کو بھول رہے ہیں پنجاب میں آپ کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا ہے کیول آپ ہی آپ ہے پہلے بھی اتا پتہ نہیں تھا پہلے بھی اکالی دل کے ساتھ ہم چھوٹے بھائی کی طرح لڑتے تھے اور دس بھی سیٹوں پر ہی لڑتے تھے کچھ زیادہ سیٹوں پر ہم لڑتے ہی نہیں تھے اس لئے پنجاب میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی اپنے سنگٹھن کا وشتار نہیں کیا کیونکہ ہم اکالی دل کے ساتھ تھے اور ایک بہت لمبی ہماری ساجہ داری تھی پر اس بار ٹوٹ گئی اور ہم پہلی بار پورے پنجاب میں سب سیٹوں پر لڑے ہیں دمداری کے ساتھ لڑے ہیں اور ہمیں انکہ گنیت میں آپ کو سیٹ کم دکھے گی جب آپ ووٹ کا سائج دیکھیں گے ہمیں ہر ویدھان سبھا میں ہمیں ووٹ ملیں تو ہم نے دھماکے دار پنجاب میں اپنی اپنی اپسٹی پہلی بار درج کرائی ہے دھماکے دار اپسٹی پہلی بار درج کرائی ہے میرے ساتھ میں دیش کے ورشت پدکاروں میں شمار گرجہ شنکر جی بھی ہیں وہ بھی آپ سے روبری ہوں گے لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مدداتا اسے کتنی نرجگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے رنڈیتی کاروں کو پشلی پار جب چناؤ ہوا تھا تو کافی موقع ملا تھا گوہ کی جنتہ نے بھاجبہ کو موقع نہیں دیا لیکن رنڈیتی کاروں نے موقع حاصل کیا مانپور میں جنتہ نے موقع نہیں دیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے حاصل کیا اس ورہ آپ لوگوں کو ہنر دکھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے سب کچھ جنتہ نہیں کر دیا کتنے ناراج ہیں یہ رنڈیتی کاروں کو اپنا چاطر یہ دکھانے کا موقع نہیں مل رہا دیکھیں جنتہ کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پر وشوا سے جنتہ کا موڈی جی کے پر وشوا سے جنتہ کا وکاس کے پر وشوا سے میں پھر اس کو دور آ رہا ہوں کہ جاتی وارت کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وکاس کے لیے ووٹ دیا ہے سب سے بڑی بات یہ اور ہمیں گروہ ہے کہ موڈی جی کے نترات میں جو وکاس کا اجنڈا دوہزار چودہ کے بعد سے بدلہ ہے راجیتی میں یہ دیش کو کافی اچائی پڑ لے جائے میرے ساتھ میں گریجا شنٹر جی بھی ہیں گریجا جی کیلاش ویجوکر کی بھارتی اندہ پارٹی کے راشترے ماہ سچے وہ کوشل رنیتی کار ہمارے ساتھ ہیں آپ کی جگہ سا جو کیلاش جی سمادھان کر پائیں آپ کے سوالوں کا دیکھیں کیلاش جی جو ایک لمبے سمیتر میں اس بنگال کے پرپاری رہے اور بھلے ہی وہاں اتار بیجی پی کی نہیں بنی ہوں لیکن ایک اچھی سیٹ وہاں حاصل کی دراصل بنگال میں جو ویکیوم کیئٹ ہوا تھا لیپٹ اور کانگریس کے ارنلیونٹ ہونے سے اس کو پہچان کر بیجی پی نے اس ویکیوم میں اس اسپیس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی اور بہت بڑی سفلتہ نہ ملی ہو لیکن ایک اچھی سفلتہ ان کی اپسیتی وہاں درج ہوئی ایسے ہی شتی پنجاد میں تھی سارے بیجی پی کے نیتا اور باقی تمام لوگ اس بات کو مان رہے ہیں یہ اکالی دل کے بڑے نیتا اور دوسرے اور جو نیتا ہیں وہ ایک طرح سے ارنلیونٹ ہو گئے تھے وہاں کانگریس کے ویکلپ کے روپ میں ایک اچھا اسپیس تھا اس اسپیس کا اپیوگ بیجی پی نے کیوں نہیں کیا اور ان کے نہیں کرنے کے کارن آپ کو سفلتہ ملی کیا آپ کی جگہ بیجی پی اپنے آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی تھی یا ایسا کیوں نہیں کیا جی کلہ جی گردہ جی کا سوال ہے جگہ تھی آپ نے بھری کیوں نہیں دیکھیں ایمانشو جی میں کسی پرجات انتریک نرنے کے خلاب بات نہیں کرنا چاہتا ہوں پر آپ پارٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے یہ سماج کے لیے کتنا اچھا ہے دیش کے لیے کتنا اچھا ہے آپ سب بودھی جی بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں یہی ہم دیش کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں دیکھیں ڈیموکریسی میں ایک بہت باریک میمبرین ہے لوکھیت اور لوکپری میں جو لوکپری نرنے ہوتا ہے کیا وہ لوکھیت میں ہوتا ہے کیا اور جو لوکھت نرنے ہوتا ہے وہ کیا لوکپری ہوتا ہے کیا دراصل آپ لوکپری نرنے کر کے ایک بار ووٹ تو لے لیں گے پر کیا پردیش کو آگے بڑا پائیں گے بجلی فری پانی فری یہ آپ دیکھیں جب سے آپ پارٹی دلیم میں آئیے آپ کو دلیم کا ہی وکاس دیکھتا ہے کوئی ایک بریج نہیں بنا کچھ نہیں ہوا جو بھی ہو رہا ہے وہ سنٹرل گورمنٹ کر رہی ہے پنجاب میں بھی کیا وکاس ہوگا اور سب سے بڑی خطرناک بات جو ہے مطلب میں جھے کوئی ان کی جیت کو میں بہت ہی دیتا ہوں پر ان کے ہی ایک ساتھی نے کاروپ لگایا تھا کہ ان کے سمبند خالستانیوں سے ہیں جدی وہاں پر ایک سیماورتی پردیش ہے پر ایک ایسی سرکار آ جائے جو خالستانیوں کے ساتھ کھڑی ہو تو دیش کے انترک سرکشا کو بھی خطرہ ہے تو ان کی جیت کو میں بہت ہی دیتا ہوں پر آپ سب لوگوں کے سامنے وہ پرشنی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جس کے پر آپ چنتن کریے اور بچار کریے پر میں اس سے پہلے آپ سے آپ کے ایک بڑے نیتا کی ٹپنی پر پرتکریہ چاہتا ہوں آپ کے پور سنگٹھن منتری رہے نام ان کا کپتان سنگھ سولنکی آپ کے بڑے آدھرنی رہے اسی پنجاب پرانت کے گورنر بھی رہے راجیپال رہے ہیں سمبانیے ہریانہ کے بھی راجیپال رہے ہیں راجی سبا ستس بھی رہے ہیں سنگ دکشت بھی رہے ہیں سنگ کے پتادکاری بھی رہے ہیں انہوں نے ٹوٹ کیا ہے اس جیت پر انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی جب جیتتی ہے تو سبی کا سوپڑا ساف کر دیتی ہے اس کی کارشیلی کا انکرن کرنے کی جرورت ہے جو آپ کے ماردرشک ہیں کہلہ جی ان کا پرامرش ہے انوصرن کیجئے آپ سندھے ویقت کر رہے ہیں جبکہ آپ کے آدھرنیوں انوصرن کے لیے آگرہ کر رہے ہیں کس کی بات مانے اسمندوس نہیں ہے نہیں شاید ان کا اپنا ایک سوچ ہو سکتا ہے میں چونکہ ہمارے بڑے آدھرنی ہے سممال نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی ٹکاڑڑک پڑنی تو نہیں کروں گا پر آپ پارٹی اس دیش کے اندر دیشت کے لیے کتنی آوشک ہے اس کے اوپر ایک ورگ کو ویچار جرور کرنا چاہیں کہلہ جی ایسا کیوں ہے کہ جو بھی پارٹی آپ کے خلاف ہوتی ہے اسے آپ دیش کے خلاف ہی کھڑا کر دیتے ہیں کانگریز کو بھی آپ دیش ورودی قرار دیتے ہیں اب آماد بھی پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو اسے بھی آپ دیش کے سندر میں جوڑ دے رہے ہیں کیا بھاچپائی ہی دیش کا پریائے ہو گئی ایسا نہیں ہے مانچو جی یہ ترک سے ہم کسی بھی بات کو کار سکتے ہیں پر جو واسطفقتہ کو ہم نکار نہیں سکتے ہیں جو سکتے ہیں وہ سکتے ہیں جدی ان کے پرانے ساتھی نے دعوے کے ساتھ گمبیر تاکہ ساتھ دستاویج دینے کی بات کہی کہ آپ پارٹی کے نیتا کے سنبند خالستانیوں سے ہیں تو آپ اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ آروپ لگانے والا وقتی بھی دیش کا ایک بڑا کبھی ہے بہلی بات دوسری بات سرکار جو پارٹی کی نیتیاں ہیں کی فری میں دو تو کیا فری میں دینے سے دیش آگے بڑھتا ہے کیا مطلب ایک ایک ایسا ہے کہ یہ بحث کا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے پر چونکہ آپ لوگ سب دھیمان لوگ ہیں میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں ویچار جرور کرنا چاہیے کہ دیش کیسے آگے بڑھے میں آخر یہ دو سوال کرنا چاہتا ہوں کیلہ جی آپ نے کہا کہ فری دینے سے دیش آگے بڑھتا ہے کیا آپ کسان سممان ندھی کے نام پر سالانہ چھہ جار روپے دیں تو وہ سرانہ یوگ ہے اور اگر وہ بیس ہزار لیٹر پانی دیں تو اس پر ویچار کرنے کی جرد ہے کچھ دہرہ نہیں ہے ایک تو سوال آپ سے یہ ہے دوسرا آپ نے کہا عام آدمی پارٹی کے سندر میں راشتر سرکشہ کا مددہ تو کیا پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کا بننا دیش کو خطرے میں ڈالنا ہے کیا عمیش شاہ جی سممان نگرہ مندری اب پنجاب کے سندر میں اتھرکت سچیت رہیں گے اس کی جورت آن پڑی ہے دونوں پر آپ کی ٹپڑی میں اس کے اوپر ہوت جیدہ اپنے کمنٹس نہیں کروں گا کہ عمیش شاہ جی کیا کریں گے میں ایک راجنیتی کارکرتہ کیسے سے جو میرے مند میں چنتا ہوئی تو میں نے آدھ تک پہنچائی ہے آپ بھی ویچار کریے چنتن کریے آپ کی بھوئی کا بھی اس میں کچھ ہو سکتی ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے جو ابھی کہا کہ سممان نیدھی سب بات نیدھی دیکھیں کسان کو سممان نیدھی دینے کا مطلب ہے کسان اس دیش کی ارث ویبستہ کو بہت بہت ہی مطلب ریٹ کی ہڈی کسان ہمارے لیے یدی وہ اتبادن کرتا ہے اس کو اتبادن کا صحیح ملی ملتا ہے تو دیش کی ارث ویبستہ مجبت ہوتی ہے بجار میں وہ پیسہ آتا ہے بجار سے وہ خریدداری کرتا ہے اور کل ملا کر ایک ارث ویبستہ کا چکر چلتا ہے تو کسان کو دیا ہوا پیسہ کسان کو دی ہوئی سویدہ صرف کسان کے لیے نہیں ہوتی وہ بیعاپاریوں کے لیے بھی ہوتی پیسہ کسان کو صحیح کسان کے اتبادن کا صحیح ملی یہ بہت ضروری ہے اور اسی لیے موڈی جی نے جو کسانوں کو سویدہ دی ان سب کسان نیتہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مددان کرنے کا آگرہ کر رہے تھے ان کو شاید کسانوں نے سبق دیا ہے کہ آپ ہمارے نیتہ نہیں ہیں ہمارے نیتہ موڈی جی ہے تو بہت بہت دنے بات کلال جی آپ سے جوڑنے کے لیے